جو نبی ہوتے ہیں ہن پر مردمی کے فرشتہ جبرائیل امین جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور جتنا کنورسیشن ہوتی اللہ کی طرف سے تو کیا غلام عیمت مرزل صاحب کے پاس بھی مردمی ہے کہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آیا کرے تھے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا سوال ہم اس کا ہوگیا آپ کے سوالات مکمل شیکین صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہا پہلے دو سوالات کے جواب تو ہو گئے تیسرے کے لئے امام طول مجی برحشی صاحب سجی آخر سوال کی ہے یہ ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت جبرائیل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے تھے یا ہوئے تھے یا نہیں ہے اس کا سوال جواب بالکل واضح ہے کہ یقین نازل ہوئے تھے کیوں نہیں اس لئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد یہ کام اللہ تعالیٰ نے مکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے پیغام دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تکلم اللہ تعالیٰ جس سے بھی کلام کرتا ہے تو اس کا پیغام جو بھی دھو وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے یا باقی کسی فرشتے کے ذریعے اس آدمی تک پہنچایا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل کا مسیح معود علیہ السلام پر بانی اسلسلہ علیہ آمدیہ پر نازل ہونا کوئی چمرے کی بات نہیں ہی اور انہوں نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے اور اس دعویٰ کی بنیاد اگر دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل دائم جاری و ساری سلسلہ ہے میں ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَابْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَادُونَ کہ آگے بھی آیت چلتی ہے تو یہ جو آیت اکریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں استقامت کا نمونہ دکھاتے ہیں کوئی اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اس قابل بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو انام کیا دے گا فرمایا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے یہ ایک استمرار کا سیغا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اتر گئے بلکہ وہ نازل ہوتے رہیں گے اور پھر ان کو کیا کہیں گے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُونَ وہ فرشتے آئیں گے وہ گنگے فرشتے نہیں ہوں گے وہ آئیں گے آکر بولیں گے اور وہ بولیں گے جَفَالُونَ مَعَيُوا مَرُونَ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تو جو اللہ تعالیٰ پیغام ان کو دے گا ان کو دیں گے ان کو بشارتیں بھی دیں گے دنیا کے بارے میں بھی آئندہ کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے پیغام ان کو لے کے آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مستقل نظام بنایا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگستفر نہیں جبکہ وہ شخص نہ صرف اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہے کہ مجھ پر فرشتے اترے اور انہوں نے بھی کلام دیا بلکہ ان کا وہ کلام آپ نے شایع کیا آپ نے بیان کیا تلاتر کے ساتھ انیس سو اٹھارہ سو چھتر سے لے کر انیس سو آٹھ تک قریباً یہ بتیس سال بنتے ہیں یہ بتیس سال کا عرصہ ہے جس میں مسلسل آپ کو علامات ہوتے رہے اور آپ نے انہیں علامات کو شایع بھی کیا تو یہ قطعی اور یقینی بات ہے اور ہم اس پر بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ حضرت بانی صلی اللہ علیہ احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بشمول حضرت جبرائیل کے نازل ہوتے رہے